بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ رب کائنات نے جو سکھایا اس کے اندر عدب کا سلیکہ سکھا دیا یہ درود ہے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یوں کہو انا نسلی علی سیدنا محمد یا نحنو نسلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسادی کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں یا میں حضور پر درود پڑھتا ہوں یہ بات سنیے غور سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایا کا نعبود و ایا کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے بدد مانگتے ہیں اپنی طرف سے خود کہتے ہیں ایا کا نعبود کہتے ہیں یا نہیں مگر جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں نہ میں کہتے ہیں نہ ہم درود و سلام میں نہ میں ہے نہ ہم ہے آپ یہ نہیں کہتے اُسلی علی النبی یا نسلی علی سیدنا محمد ہم درود پڑھتے ہیں نہیں اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہاری کیا مجال کہ تم میرے مصطفیٰ پر اپنی طرف سے درود پڑھو تمہیں کیا معلوم کہ ان کی شان کیا ہے حکم دیا تم مجھے کہو اب آپ دیکھ لیجئے اللہم سلی علی غور کیجئے اپنی طرف سے نہ پڑھو کہ تمہارا اپنی طرف سے پڑھنا کہیں بھی عدبی نہ ہو جائے شان مصطفیٰ بھی درود و سلام کا سیغہ ہے کہو اللہم صلی علی مولا ہماری زبان اس لائق نہیں ہمارا فہم اس قابل نہیں کہ حضور کے مقام کو سمجھ سکیں حضور کی شان حضور کا مرتبہ کس درجے کے درود کا حقدار ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہم تجھے درخواست کرتے ہیں تو درود بھیج ان پر اپنی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی تو درود کا سیغہ تکلم کا نہیں ہے دعا کا ہے ہم نہیں پڑھتے خدا سے التجا کرتے ہیں مولا تو بھیج اس لیے کہ تو ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے آپ اس بات کو سمجھے ہیں یا نہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو حضور پہ درود بھیج ہمیں ہمیں خود بھیجنے کی اجازت نہیں اور یہی سلام کا ہے نہ درود میں سیغہ متکلم ہے نہ سلام میں سلام میں کہا السلام علیکہ ایہاں نبی اب دیکھ لیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ان کلمات میں نہ کوئی تکلم کا سیغہ ہے نہ فائل ہے نہ مفہول ہے میں سلام بیجتا ہوں میں سلام بیجتا ہوں ہم بیجتے ہیں یہ نہیں ہے سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ صلاة و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ کوئی فائل اور فیل نہیں ہے کون بھیجے ہم نے اللہ کو درخواست کی ہماری طرف سے وہ بھیجے ہے اے اللہ ہم تجھے ارز کرتے ہیں تو بندے کا خدا سے کلام کر لینا آسان ہے مستقی سے کلام کرنا مشکل ہے وہ مقام عدب ہے عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردہ نہیں آید جنہ دوبا یزیدین جا خود نہ بھیجنا پتنی کیسا بھیج بیٹھو مجھے کہو ہر بار کرور بار بھی پڑو لاکھ بار بھی پڑو تو کہو اللہ اے اللہ تُو درود بیج اے اللہ تُو صلاة بیج اے اللہ تُو برکت بیج اور سلام بھی پڑو تو اپنا نام نہ لو کہو السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک حضور آپ پر سلام بس کون بھیج رہا ہے اپنا نام نہ لو خود کو گم کر دو وہ بھیجنے والا بھیجے گا تمہارا خود بخود ہو جائے گا بیجو میری طرف سے جواب تم کو آئے گا بزریہ اللہ بیجو بزریہ اللہ تعالیٰ بیجو جواب تم کو آئے گا عدب سکھایا تو درود و سلام کے اندر عدب ہے اور اللہ رب العزت نے خود عدب سکھایا کہا ان اللہ بولیے کیا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنْ نَبِي بڑی توجہ تلب بات فرمایا بے شک اللہ لفظ اللہ اللہ کا اسمِ ذات اللہ کا نام ہے اللہ کا اپنی بات کی تو نام لیا ان الرب تعالیٰ نہیں کہا ان الرحمن نہیں کہا اپنا نام لیا اور جب حضور پر درود پڑھنے کی جب حضور کی بات کی تو جب اپنا نام لے لیا تھا تو حضور کے لیے فرما دیتا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی کہہ دیتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود و سلام بیجتے ہیں یوں نہیں کہا اپنا نام لیا اور حضور کا لقب لیا يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي عَلَى مُحَمَّدٍ نہیں کہا حضور پر نبی پر درود و سلام بیجتے ہیں سلیکہ سکھایا بندو میں رب ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بیجنے کی بات کر رہا ہوں تو میں رب ہوں مالک ہوں نام لوں لقب لوں جو چاہوں کروں مالک ہوں لیکن تمہیں عدب سکھانے کیلئے میں نے محبوب کا لقب لیا ہے نام نہیں لیا تو تم بھی میرے محبوب کا عدب یوں کیا کرو کہ نام نہیں لقب سے یاد کیا کرو آدم علیہ السلام کو کہتا ہے اے آدم آپ جنت میں رہیں یا نوح احبت بسلام اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ یا ابراہیم قد صدق تر رویا اے ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا یا موسیٰ انی استفیتو میں نے تمہیں چن لیا اے موسیٰ یا عیسیٰ انی متوفی متوفی کا ورافی اوک علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں یا داود انا جالنا کا خریفت انفیل ارد اے داود تمہیں زمین میں خریفہ بنایا ہے یا یحییٰ خزل کتاب اے قوة اے یحییٰ طاقت سے کتاب کو پکڑ لے یا زکریہ انا نبشر اکا بے غلام اے زکریہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں ارے جس نبی کی بات کی ہے نام لے کر کی جب بلایا ہے پکارا ہے جس نبی کو پکارا ہے یا کہہ کر یاد رکھنے کیا یا کہہ کر پکارا ہے نام لے کر بھلا پکارا ہے مگر پورا قرآن پڑھ لیجیے جب یا کہہ کر مسترحا کو پکارا ہے کہیں نام لے کر نہیں پکارا کہ یا ایوہ نبی کہا کہ یا ایوہ الرسول کہا کہ یا ایوہ المضمبل کہا قیائیو البدسر کہا جب یا کر کے بکارا تو لقب سے بکارا نام نہیں عدب سکھایا امت مصطفیٰ کو اور آخری نکتہ بڑا جلچسپ اور عجیب ایمان افروز حتیٰ کہ ایک آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور حضور کا بھی ذکر ہے ایک آیت میں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں میں حضور کا نام لیا ہے ذکر کیا تو نام نہیں لیا کہا اِنَّا اَوْلَى اِنَّا اَوْلَى بِعِبْرَاهِيمَ سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کا کون ہے الَّذِي نَتَّبَعُو وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی وَحَاذَ النَّبِي جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی یا وہ حقدار ہیں ابراہیم کے اور یہ نہیں کہا وَمُحَمَّدُن نَئِن بلکہ وَحَاذَ النَّبِي یا یہ نبی مصطفیٰ ایک آیت میں دادا کا نام لیا پوتے کا نام نہیں لیا پوتے کا نام لکب سے دادا کا نام آپ میری بات سمجھیں حاض النبی کہا تو رب کائنات نے عدب سکھایا آیت سلات نے بھی يُسَلُّونَ عَلَن نَبِي علی محمد نے نہیں کہا تو گویا ایمان کا کمال یہ ہے کہ سرابہ عدب بن کے رہو آقا کی بارکہ اور جب درود و سلام پڑھو عدب کے ساتھ پڑھو ابھی اختتام ہونے والا ہے آخری حدیث ہے عدب سے درود و سلام پڑھو اور حدیث آپ کو بتا دی کہ جو بلند آواز سے پڑھتا تھا اسی ادا کو رب نے پسند کر کے بخش دیا بعض لوگ بلند آواز پہ اعتراض کرتے جس چیز پہ رب نے پابندی نہ لگائی ہو بندہ پابندی نہیں لگا سکتا درود و سلام پر کہیں قرآن اور حدیث میں پابندی نہیں لگی نہ بلند آواز کی نہ آہست آواز کی یہ حکم مطلق ہے مقید نہیں ہے اور درود و سلام جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہر وقت پڑھتے رہنا اس پر آخر میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے شہادت بیش کر دو اور حدیث صحیح ہے حدیث حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کون اور امام ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے کس نے روایت کیا ترمزی نے اس کو روایت کیا کسیر آئیمہ نے روایت کیا امام شافعی نے روایت کیا امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اس کی سنت کو صحیح کہا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا سنت کو صحیح کہا حدیث صحیح حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو آقا کی نوکری کے لیے جاگتا تھا اور پچھلی رات آقا علیہ السلام اٹھ جاتے تحجد کے لیے اٹھ کر موت کو یاد کرتے اور لوگوں کو اٹھاتے اور کہتے لوگو جاعت الراج فاہ تتبعو ہر را دیفاہ قیامت اور سورتھوکنے کی آواز قریب آگئی اٹھو اللہ کو یاد کرو گھر والوں کو اٹھاتے اس رات اٹھ جاتے ایک رات آقا کی بارگاہ میں میں بھی اٹھا ہوا تھا تو حضور کے قریب ہو کے میں نے ایک سوال کر دیا حدیث صحیح ہے ترمزی میں حاک مستدرک میں مسند احمد بن ہنبل میں دکھر کتب حدیث میں سند صحیح کے ساتھ امام شافعی نے بھی روایت کی مسند میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اپسر السلاة علیک میں آپ پر درود و سلام بڑی کسرت سے پڑھتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں کسرت سے ایک حدیث میں ہے کسرت سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں پوچھا فَقَمْ أَجْعَلُوا لَكَ مِنْ سَلَا تِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں کتنا وقت آپ پر درود و سلام کے لئے وقف کیا کروں ریزرف کیا کروں کتنا پڑھا کروں درود و سلام یعنی کتنا وقت آپ کے درود و سلام پہ لگاؤں اور کتنا وقت باقی ذکر اذکار پر میں نے پوچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَا شِعْتَا امت کو مجبور نہیں کیا رحمت للعالمین نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے قَالَ تُوْ عَرْرُبُعَ میں نے ارسکی یا رسول اللہ عَرْرُبُعَا کافی ہے ایک چُتھائی وقت آپ پر درود و سلام پہ وقف کر دوں قَالَ مَا شِعْتَا وَإِنْ زِتَّفَوَ خَيْرٌ لَكَ اگر چُتھائی وقت کرنا ہے تو تمہاری مرضی اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے خیر اللہ تمہارے لیے بہتر یعنی میں تو مہتاج نہیں ہوں میں تو مہتاج میرے لیے تو اللہ کا درود و سلام ہی کافی ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر اور بڑھا دو حضرت عبی بن کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَقُلْ دُو فَنِّسْف یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت کر لیا کرو پورا تقسیم کر کے آدھا وقت صرف آپ پہ درود و سلام پڑو اور آدھا وقت باقی ذکر ازکار کرلو دعائیں کرلو قَالَ مَا شِئِتَا وَإِنْزِتَا فَوَ خَيْرُ اللَّكَ جتنا چاہے لیکن اگر اس سے بھی اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے عبی بن کاب رضی اللہ عنہ نے عرض کرتے ہیں فَقُلْ تُو فَثُّلُ حُسَيْنِ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں دو تہائی وقت آپ پہ درود و سلام نہیں پڑتا رہوں یعنی 66% of my time 66% وفی روایت قَالَ اَذَنِ فرمایا اگر سارا وقت مجھ پر درود و سلام کے اوپر صرف کر دو تو پھر خدا کی قسم دنیا اور آخرت کا تمہارا ہر کام اسی درود و سلام کے صدق اللہ پورا کر دے گا یہ درود و سلام مشکل کشا بن جائے گا جو دنیا کا کوئی غم ہے وہ بھی اللہ دو ہٹا دے گا آخرت کا غم وہ بھی اللہ ہٹا دے گا تو میرا درود و سلام ہی کافی رہے گا تو آقا علیہ السلام نے جس انداز کے ساتھ یہ تعلیم کی اپنی امت کو اور صحابہ اکرام کو اور جو فضائل بیان کیے اور رب نے جس طرح اسے اپنی سنت بنایا اس کا تقاضی یہ ہے کہ امت آقا علیہ السلام سے رشتہ جوڑے اور رشتہ جوڑنے کے لیے درود و سلام سے بہتر درود و سلام سے بہتر رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی بڑی کروڑوں نعمتیں اور برکتیں ہیں اور ان میں سے ایک برکت آخری حدیعہ اور توفہ کے طور پر کروڑ برکتیں جو حدیث پاک سے سن چکے وہ ہیں ان میں سے ایک برکت یہ کہ کسر سے درود و سلام کوئی کمالِ عدب سے کمالِ محبت سے کمالِ خوشو و خضو سے کمالِ توجہ سے کمالِ التفاق سے استغراق سے اپنے قلب و روح کا رشتہ جوڑ کر کسر سے درود و سلام زندگی میں پڑھتا رہے تو اس کو حضور کی کچہری نصیب ہو جاتی ہے پردہ اٹھ جاتا ہے اور آقا علیہ السلام اپنا جلوہ دیتے ہیں صرف خواب میں نہیں عالمِ بیداری میں عطا کرتے ہیں اس کو حضوری عطا کرتے ہیں حضوری عطا کرتے ہیں جس کا تعلق من حاج القرآن سے ہے اس پر واجب ہے کہ عمر میں کسرت کے ساتھ ہر روز حضور پر درود و سلام کو وظیفہ بنا لے اور کوئی رات اس کی ایسی نہ آئے جب آقا کی بارگاہ میں جب دفتر کھلیں تو اس کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش نہ ہو یہ میری درخواست ہے میں تو مر جاؤں گا نہیں رہوں گا مگر اس نصیت پہ آپ عمل کر گئے آپ کی بخشش تو ہوگی مگر آپ شاید مجھے بھی دوزک سے بچا لیں میرے پلے اللہ کی عزت کی قسم اور کچھ نہیں ہے سوائے آقا کی اس نوکری کے عمر بر یہی درس دیا ہے حضور کا سق بن کر یہی نوکری کی ہے حضور کا سق بن کر اور اس امت کو سارے راستے بلانی کی کوشش کی ہے گمبت خضرہ کا راستہ بتایا ہے ساری نصبتیں توڑ کر ایک نصبت مصطفیٰ کی طرف بلایا ہے سب رشتے بلا کر ایک رشتے مصطفیٰ یاد دلایا ہے اور اس رشتے کو یاد کرنے کا بہتر وظیفہ درود و سلام سے زیادہ اور کوئی نہیں اس کو وظیفہ بنا لیں یہ وظیفہ دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا اور آقا علیہ السلام کی پوری امت جن مسائب اور علام مقتلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت بھی ٹال دے گا اب اختتام کریں وما علینا علی البلاق کے بعد ذوق و شوق سے دل جمعی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑیئے